شاہین کے اوپر کیا ایمپریشن آئے گا آپ لوگوں نے لاس لیکشن کی اس کو بتایا بھی گیا ہوگا کہ آپ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے کیپٹن ہو اب ایک پی ایس ایل برا گیا اس کا شاہین کا دو دفعہ کا وہ چیمپین بھی ہے اور بڑی کنفرم میں سورسز سے بتا رہا ہوں کہ ٹیم میں کافی یہ ایشیا کپ اور ورڈ کپ میں بھی یہ کافی پھوٹ پڑی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریسین جو ہے وہ گروپنگ کی طرف یا کئی نہ کئی دوبارہ لے کے جا سکتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بابر اتنا سٹرونگ کیپٹن ہے کہ سارے مسائل کا حل وہ لے کے آ جائے گا اور شاہین سے اور اس سے کسی پلیئر کے اوپر ایفیکٹ نہیں آئے گا اس سیلیکشن سے دیکھیں رفان صاحب بڑا ویلٹ سوالہ آپ کا اور ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آگے کرکٹ بڑی ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کی انہی چکروں کی ویعظ پر اس نے اپنی سوچ کے مطابق پاکستان کے لیے پیدر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ ڈیسین اچھے نہیں تھے جو ہم بھی بات کرتے ہیں سلیکشن میں اور اپنے ڈیسین میں تھوڑی پاور نظر آنی چاہیے اور ڈیزرگنگ جو ایک پروسس ہوتا ہے نا وہ نظر آنا چاہیے دیکھیں میں پہ بھی کہا کہ میں اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ شاہین چینج نہیں ہونا چاہیے جب میں پار تھا سلیکشن کمیٹر کا دیورنگ پی اے سل یہ باتیں چلنی شروع ہوگی تھی تو میں اپنے پروگرام میں اپنے شو میں کہہ رہا ہوتا تھا کہ بلکل بات نہیں کرنی چاہیے چینج کرنے کی ٹھیک ہے آپ نے فیر چانس دیا بابر کو کوئی بھی اس سے پہلے کپٹان کتنے بنے ان کو فیر چانس ملا لیکن شاہین کو بھی فیر چانس نہیں ملا پانچ مچ پہ وہ اتنا برا کا نہیں ہے اور پانچ مچ اگر وہ جیت بھی جاتا ہے تو بڑا گریڈ کپٹان بھی نہیں اس نے بن جانا تھا تو ٹائم لگتا ہے پروسس وہ ٹائم لگتا ہے تو اس پہ جانا چاہیے لیکن اب بورڈ کی مرضی ہے سلیکشن کمیٹی کی مرضی ہے کس کے حق میں بورڈ زیادہ ہے لیکن اب بابر بن گیا ہے اب میری روکویسٹ ہے جیسے شہین کے ساتھ کیا پھر بابر کے ساتھ نہ کریں اس کو لانگ ٹائم دیں اس کو ورلڈ کپ دیں اب پھر آپ کو میسیج دینا پڑے گا یہ نہیں کہ ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ ترک آپ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر چینج کر دیں وہ اچھا میسیج نہیں ہوگا پھر دو مہینے بعد چینج کریں گے تو ٹیم میں بھی جو یہ گروپنگ آپ بات کر رہے ہیں مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے نہ میرا کونٹیکٹ ہے نہ مجھے پہلے تھا آئیڈیا ہو جاتا تھا جب میں بار تھا تی سی بی کا لیکن اب یہ اناؤنس کر دیں گے چیئرمن صاحب یا سیلیکشن کمیٹی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اچھا پہلانگی جو آمیر کی انکلوجن ہے دیکھیں آمیر کی پرفارمنس پی ایسل میں کوئی بہت ہی لا جواب نہیں رہی کوئی میرے خیال انہیں آٹھ دس وکٹے لی جبکہ محمد علی ہے انہوں نے اٹھارہ وکٹے لی تو آپ کا خیال ہے کہ آمیر کو جو سکوارڈ میں انکلوج کیا گیا ہے کہیں نا کہیں جو شاہین کا رول ہے ٹیم میں یا ان پر پریشر رکھنے کے بھی اس کے انگل ہے دیکھیں بلکل ہے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ ابھی جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ شاہین کو چانس ملنا چاہیے لیکن اب ختم گروپ بازی ہونے چاہیے جو آمیر کا آپ کا سوال ہے آپ دیکھیں کہ جو ان کی ٹیم ہے نا ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے سٹیٹ شیئر کی ہوئے تھے فرید خان نے ان کے پلیئر سے چودہ سے پندرہ پلیئر جو ان کی ٹیم ہے نا وہ نہیں آئی چودہ پندرہ پلیئر اتنی چھوٹی کنٹری جو ہمارے لاہور کے برابر کی ہے وہ اپنے پندرہ پلیئر نکال کے دوسرے پندرہ پلیئر بھیجوا رہی ہے تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑی گلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جو ہم نے سوچا ہوا تھا ہے جب یہ سیریز تو ہم اپنے دیں گے ریس دیں گے جائیں گے کانفیڈنس دیں گے جب تک آپ ایسی ٹیموں کے خلاف اپنی سیکنڈ آپ کے پلیئر کبھی گروہ ہوں گا یہ کمی بڑا ویلیڈ پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا اسی وقت میں نے فردر بات کرنی تھی لیکن ابھی کر لیتے ہیں ریس کروا سکتے جی یہ بڑی ویلیڈ بات آپ کریں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ماننا یہ ہے کہ آپ کے پاس ورلڈ کپ کے لیے صرف دو سیریز ہے ایک اس کے بعد آئیلنڈ جانا ہے تین میچز اور پھر آپ کے پانچ انگلینڈ کے ساتھ اور پھر رائٹ آفٹر ورلڈ کپ ہے ایک تو یہ ہے کہ انہی لڑکوں کو میکسیمم کھلا کے آپ ورلڈ کپ کے لیے پرپیر کریں دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ روٹیشن پالسی کی بات ہے یا نئے لڑکوں کو چانس دیں یہ لوگی یہ سکیوز میں مان ہی نہیں سکتا کہ ورلڈ کپ سر پہ ہم اپنی مین ٹیم کھلائیں اگر ایسی ٹیم ہوتی تو اسٹریلیا 2023 کا ورلڈ کپ نہ جیتی ایسا چکر ہوتا تو انڈیا کبھی فائنل نہ کھیلتا پہلے سیریز اسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ سے پہلے انہوں نے اپنے پانچ سے چھ پلئیز نہیں کھلا ہے یہ تھوڑی دلیری دکھانی پڑتی ہے اپنے لڑکوں کو کانفیڈنس دکھانا پڑتا ہے اللہ کی قسم میں آتنا تو میں یہ مشواہ دیتا ہے کہ یہ جو ہمارے مین پلئیرز ہیں نا یہ سیدھا ورلڈ کپ میں جائیں زیادہ زیادہ آپ انڈلینڈ سیریز میں آپ کھلا لیں دو سے تین میچ ایسے ہوتا تو انڈلینڈ ٹیم 2022 کا ورلڈ کپ جیتی مجھے ایک بات بتائیں پاکستان کو ان کی ساری آٹ سے دس لڑکے نہیں آئے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ ہم میڈیا پر بڑا غلط تاثر دیتے ہیں بڑی غلط ڈیویٹ کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے لئے ہم نے ٹیم بنانی ہے جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں جن کے پاس کنٹری اتنی بڑی ہے پاپولیشن اتنی ہے ٹیلنڈ اتنا ہے ایک چھوٹا سا ملک پندرہ لڑکے چینج کر کے پندرہ روزے بجوا سکتے ہیں ہم چار پانچ لڑکوں کو ریس نہیں دے سکتے یہ تو حالہ ہمارا دلیری کا آپ یہاں سے ابھی ابھی میں کہہ رہا ہوں اس ٹیم کے خلاف دلیری دکھائیں نا کہیں جی بابا نہیں کھیلے گا نسیم شاہ نہیں کھیلے گا فاخر نہیں کھیلے گا آپ دیکھئے گا کہ ہمارے ہماری کرکٹ کا سارا میں آپ کیا بولو سارا وہ سسٹم سارا بول ہو جگا ہمارا آپ کا نہیں خیال جہاں ان کے کھلاڑی ہیں انگلینڈ کے یا آسٹریلیا کمینز ہے یا سٹوکس ہے یا بٹلر ہے اگر ان کو ریسٹ کیا جائے تو وہ اتنے انسیکیور یا تھریٹنڈ نہیں فیل کرتے جہاں ہمارے کھلاڑی ہیں بابر ہے یا رزوان ہے اگر ان کو ریسٹ کیا جائے تو یہ کی مائنڈ سیٹ کا ڈیفرنس بھی نہیں کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں جب ان کو مین کھلاڑی کو جب ریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو پریفر نہیں کرتے جبکہ جو ان ٹیمز کے کھلاڑیوں بڑا لک فورڈ کرتے ہیں ریسٹ کو دیکھیں بالکل صحیح کہ آپ نے دیکھیں ایک پیشورٹی دینے بڑی ضروری ہے کوڈینیشن بنانے بڑی ضروری ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دس سال سروس کی اور کوئی نہیں اگنور کر دیتے ہیں اب ٹیم یہ سب سے ہماری پاکستان کی کرکٹ میں میڈیا پہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اب بابر اور رزوان یا شہین یا نسیم ان کے بغیر کوئی آئی سی سی ایونٹ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے کوئی ٹیم بنتی ہے مجھے ایک بات بتائیں بلکل نہیں یہ تو ان کو خود انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور سلیکشن کمیٹی کو کرنا چاہیے جو بنی ہے ہم نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سیریز میں ہم سارے لڑکن نہیں کھلائیں گے جیسے محمد علی کی ابھی بات کی ہے کیا زبردست اس نے پرفارمنس دی ہے کیا جان کے ساتھ اس نے بالنگ کی ہے پی اے سل میں صرف پی اے سل کی پرفارمنس کو اتنی اہمیہ نہیں دیتا ہوں جو باغی کرکٹوں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہر لڑکا کھیلتا ہے جو ہم لوگ کھیل کے ہیں جس کی ویلیو ہے فور ڈے ون ڈے ٹی ٹوانٹی نیشنل ہے پھر پی اے سل آتا ہے ساری کرکٹ دیکھنی چاہیے کس نے پرفارمنس کی ہے صرف آپ ایک پرفارمنس پہ کھلائیں گے تو پھر ہماری کرکٹ اوپر نہیں جائے گی آج انڈیا کیوں راج کر رہا ہے دنیا پہ کیونکہ ان کی رنجی ٹروفی کی ویلیو وہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے سینٹر کانٹر ختم کر دی ہیں ڈمیسٹی کے میچ نہیں کھیلے یہاں پہ جو ڈمیسٹی کے میچ نہیں کھیلتا جو سسٹم کا حصہ نہیں ہو خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا